بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد نیس اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آج پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں آج پھر ایک تھامنل بنائیں گے اور وہ بھی اردو بیزائنر میں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر پیج لینے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو آپ کو پہلے میں نے سکھایا ہوا تو یہاں پر ہم نے ایک بیگرونڈ لیا اپنا پیج پہلے لیا ہوا تھا اور اس کے لئے بیگرونڈ چاہیے ہمیں بیگرونڈ ہم نے اصر میں میں نے ایک اسلامی تھامنل بنانا ہے تو اس کے لئے مجھے اسلامی بیگرونڈ چاہیے یہاں پر میں دیکھ رہتا ہوں یہ صحیح لگا اس کو ہم نے بڑا کر لینا ہے سائز میں سڑا اور مجھے نا اس کا نیچے والا حصہ زیادہ چاہیے تو میں اس کو فل سائز بڑا کر لیتا ہوں اوپر سے کٹنے بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اچھا جی یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر لیا اور اس کو لوگ کر لیا لوگ کس طرح کیا ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے لیئرز کو اوپر سے اوپن کرنا ہے اور لوگ کر دینا ہے اچھا جی اب میں نے سپیشل ٹیکسٹ میں کیا نہیں سوری سپیشل ٹیکسٹ میں نہیں پی اینجی آئٹم میں کیا اور یہاں پر میں نے حضرت امام حسین پاک کا جو روضہ مبارک ہے وہ لینا ہے اس کی اچھا سی پیچر میں دیکھیں یہاں پر کونسی چاہیے کونسی تو یہ بیسٹ رہے گی اس کو یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا سائز بڑا کر لیا اور یہاں پر یہ کیمل سے نظر آ رہے ہیں اور کیمل کو ہمیں چھپا دینا ہے میں صرف ڈیزٹ چاہیے تھا تو پیمل سے ہم نے چھپا دینا ہے یہاں پر سائز بڑا ایجسٹ کر لینا ہے اور پھر سے وہ بات کہ آپ کو میں طریقہ سکھا رہا ہوں کہ کس طرح پکچر ہے پی اینجی لائیا کس طرح بیگراؤنڈ لائیا یا کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی چیزوں کو بیگراؤنڈ لیئر میں نے اپن کر لی لائک اس کو اپن کر لیا اس کو بھی تھوڑا سیڈجسٹ کر لیکھیں اپنی ساتھ سے تو یہ یہاں پر صحیح رہے گا اس کو بھی لائک کر لیا اس کو لائک اپن کر لیا یہ بار بار یہ آپ چیز سمجھ میں آ رہی ہے لائک کو اپن کر رہا ہوں لائک کو لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کی جس لائر پر آپ نے کام کرنا ہے صرف وہ ہی اپن ہونی چاہی ہے باقی ساری لائرز لک ہونی چاہی ہیں تاکہ وہ آپ کو مسئل نہ کرے فیدر آپ نے دیکھا یہاں پر فیدر نیچے دیا ہوا سا آپشن فیدر کو اپن کیا تو اس کی ٹائپ پر سرکل میں آئی تھی میں نے اس کی پھر سکر شیف لے لی اور یہاں پر یہ ٹاپ رائٹ اور یہ کچھ اپشن ہے یہاں پر ویسے ٹائپ جو ہے سکر صحیح نہیں لگے گی سرکل ہی صحیح لگے گی اس کا سرکل ہم نے چیک کا لینا کہاں پر اچھی لگے گی یہ آپ نے فیدر دیکھ لیا اس کا اچھی لگ رہی یہاں ہم نے اتنی بری بھی نہیں لگ رہی پکچر ویسے صحیح جو اسٹور ہوئی ہے چھوڑا چھوڑا بڑا کر لیا اور اس کو پھر سے لوک کا جائے اچھا لوک کا آپ کو اپشن میں نے دکھایا کہ اس سائٹ سے بھی لوک ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھی لوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا لوک کا اشو نہیں ہے ابھی میں نے بیک گرانڈ لیئر لے کے اس کے مجھے کلرز کو تھوڑا ایجسنل کر رہا ہوں تو مجھے ریڈش کلر چاہیے تھوڑا سا میں نے اس طرح اس کو سیٹ کر دیا ریڈ کلر میں یہ کچھ بہتر لائے صحیح ہے لوک کا دیا اب ہمیں چاہیے ٹیکسٹ تو یہاں پہ ہم نے اپنا ٹیکسٹ لکھا اردو میں لکھ رہا ہوں حضرت حسن حضرت امام حسن پاک کے بیٹے بس اتنا ہی ٹیکسٹ لکھ رہا نیکس ٹیکسٹ آپ دیکھ لیجئے گا نا نیچے ٹیکسٹ آئے گا یہ لائن باز لکھنا ہوتا ہے ایک لائن کو پہلے سیٹ کھا لینا ہے پھر اس کے بعد دوسری لائن کو پھر اس کے بعد تیسری لائن کو تو یہاں پہ اس کو میں نے کلر وائٹ کر دی اب یہ چیزوں سے نہیں بتانے والی نا کہ کلر کہاں سے کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے اچھا یہاں پہ حضرت امام حسن کے بعد علیہ السلام میں نے لگانا ہے تو یہاں پہ کچھ سپیس دے رہا ہوں تاکہ وہ میری جگہ ملے علیہ السلام لگانا ملے تو یہ میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں ہاں جگہ صحیح ہے اس کو لگ کر رہا ہوں اچھا دیکھیں میں فوری لگ کر رہا ہوں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے اور دوبارہ سے سیٹنگ کرنی نہ پڑھ جائے تو یہاں پہ میں نے سپیشل ٹیکسٹ بھی آیا اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں علیہ السلام کس جگہ پہ پڑا ہے یہ اہل بیعت والے فولڈر میں تو نہیں پڑا تھا اس کو یہاں پہ اہل تشریف والے فولڈر چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی نہیں پڑا اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سرچ کر لیتے ہیں علیہ السلام تو یہاں پہ جترے بھی سٹائلز میں وہ پڑا ہے وہ آگیا ہے یہاں پہ ہم یہ ایک چھوز کر لیتے ہیں یہ بیست ہے سکرین کو زوم کرنا ہے ابھی تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سکرین کو زوم کس طرح کرنا ہے ساری لیئرز کو انسلیکٹ کر کے پھر آئے گا نیچے زوم کا اپشن اور دونوں انگلیوں کے مدد سے آپ نے زوم کر لینا ہے اپنی جتنا آپ کو چاہیے تو میں نے یہ زوم کر دیا پھر اس زوم کے اوپر پھر دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ انسلیکٹ ہو جائے گا ابھی میں نے علیہ السلام کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں پھر اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں وائٹ لیئرز کو لک کر دیا ہے یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے یاد لیئرز کس طرح لک ہوتی نہیں اچھا لی یہاں پر دوبارہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں بیٹے کا نام لکھتے ہیں حضرتے کاسم صرف میں نے کاسم لکھا اس کے ساتھ باقی چیزیں میں ابھی آپ کو پھار دیتا ہوں کہ وہ قصہ لکھنی ہے یہاں پہ اس کا فونٹ چیک کر لینا ہم نے تو یہ والا فونٹ جو ہے یہ والا فونٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا اچھا فونٹ لے گا آپ نے اپنی جگہ کے حساب سے فونٹ سلیکٹ کر لیا کرنا ہوتا ہے اور اس کا کلر میں نے سلیکٹ کر دیا تھوڑا اوپر والے لائن سے ڈیفرنٹ کلر کرنا تھا تو ڈارک بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر وائٹ اور یلو ہی سکیم چلے گی تو آپ کو میں نے اس طرح سکیم بھی بتا رہا ہوں کہ کلر سکیم کس طرح چلتی ہے حضرت سعیدنہ امام یہ ہم تینوں چیزیں ہر سائیڈ پر لیا ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے کاسم ایک الاغ لکھا اور حضرت سعیدنہ امام الاغ سے لکھ لیا ہے آگے پھر رضی اللہ عنہ یہ آگے آئے گا تو یہاں پہ ہم نے سرچ کر لیا ڈھونڈنے کی بجائے کہ وہاں پر ٹائم زیادت ہے مرکت ہے تو یہ بھلا صحیح لگے گا اس کو سکیٹ کر لیتی اچھا جو یہاں پر بیسٹ ہوئی کلر اس کا چین کر لیتے ہیں وائٹ بیسٹ رہے گا اب کاسم صرف ایک لفظ میں نے یعنی کہ ایک نام میں نے صرف ییلو میں کیا وہ اس لئے کیا وہ پرومننٹ ہڑے تو نیچے آپ لائن کو مکمل کرتے ہیں میدان کربلا میں عظیم بہادری اور شوق شہادت سبحان اللہ شوق شہادت ایسا میں یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اسلامیک ورڈ اور وہاں پر ویڈیو میں اپروپ کرتا ہوں ان کے یہ تھامنل میں ڈیزائن کر رکھتا وہاں پر یہ ویڈیو پڑھی ہے بہت مذہبی ویڈیو آپ دیکھے گا حضرت قاسم کا کیا عظیم بہادری تھی سبحان اللہ اچھا یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کیا پھر سے پہلی لائن کو اور اس کا جو علیہ السلام وہ علاقہ سے لیئر تھی اس کو بھی سیلیکٹ کیا تھا اس کو گروپ کر دیا گروپ کرنا بھی آگیا آپ کو میں اب سکھاتا ہوں پھر اس کو ایڈیجسٹ کر لیں تھوڑا سا خاصل میں نا میم کا نیچے بارا حصہ اور باپ کو حالی وہ میر جاتا ہے یہ ساری میں نے انلوک کر دی اور ان کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر گروپ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو گروپ کو دبا دیا تو ہم نے یہ سارے جو کہ گروپ کو میں نے دبایا نہیں اس کو ویسے سیلیکٹ سب ہی کو کر کے تو اس کو نیچے تھوڑا کر لیتے ہیں اور ایڈیجسٹ کر لیتے ہیں اپنی حساب سے کیونکہ ہمارے پر نیچے جگہ کافی بچ گئی تھی تو ہم نے سائز میں بھی تھوڑا سے اس کو بڑا کر لیا اور نیچے کر لیا اچھا دیا اس کو دیس لکھتا دیا سارے اور پکچر کو ہم نے ابھی ان لوک کیا اور سائیڈ پر تھوڑا سے اس کو سیٹ کر دیا کیونکہ وہ نیچے ٹیکسٹ کے آ رہا تھا اور اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہاں پر اس کو ہم نے سائیڈ پر کر دیا سبھی لیئرز لوک ہو گئی بیک گراؤنڈ کی لیئرز کو اپن کر لیا اور اس کو بھی اپن نہیں لوک ہی رہنے دیں اس کے میں ایک اور حساب لگاتا ہوں یہاں پر ہم گئے شیفز میں بیسک شیف اور یہاں پر ہم نے ایک باکس لے لیا اس کے ہم نے بنانیاں پٹی یہ آپ دیکھتے جائیں بیک گراؤنڈ کیس طرح اچھا بہتا ہے تو یہ میں نے ایک پٹی لی اس کو بلیک کلر کر دینا ہے تو کلر اس کا بلیک کر دیا اور اس کا فیدر کا اپسن یوز کرنا ہے فیدر اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر نیچے فیدر اچھا فیدر نہیں آرہا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیدر نہیں آرہا تو پہلے اس کو یہاں پر راستر کریں گے اب اس کی وہ چیزیں آ جائیں گی دوبارہ تو یہاں پر نیچے اب فیدر بھی آ جائے گا بہت بھی آ جائے گا اور اس طرح کی ساری چیزیں آ رہے ہیں تو فیدر جب یوز کرتے ہیں تو وہ سرکل میں یوز ہوتا ہے اس کی ٹائپ سرکل ہوتی ہے اس کی ٹائپ یہاں سے چینج کر لینی ہے اس کے ہم نے ٹائپ چینج کر لی اور اس کو یہاں سے سیٹ کر لیا مجھے اس طرح کی لائن چاہیئے کی بیسٹ ہو گیا تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اور یہاں پر ریجسٹ کر لیتے ہیں اچھا اس کی لائر کو ہم نیچے لے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ تک بیک گراؤنڈ سے اوپر ہی رکھیں گے یہاں پر اچھا لگ رہا بیک گراؤنڈ سے اوپر ہی رکھیں گے یہاں پر آپ بیسٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ یہ ڈیزائن ہو گیا مکمل تو ابھی آپ نے دیکھ لیا اتنی لیئرز تھی اور یہ جو پٹی لگائی ہے اس کا بھی آپ نے فائدہ دیکھ لیا کہ کتنا وہ اچھا لگ رہا ہے اور پرومنٹ ہو گیا سارا نا تو اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا نیکسٹ انشاءاللہ اور ویڈیو کوئی ہوگی ابھی اردو ڈیزائنر ہی چاہ رہا ہے تو اردو ڈیزائنر کے بعد انشاءاللہ کورنڈرہ پہ بھی جائیں گے ابھی میرا ذہن یہ ہے کہ موبائل پہ جتنے ساکھے رہے ہیں پہلی یہ سب ہی سکھا ہوں پھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آؤں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ بھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آؤں تو ملتے ہیں بھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آؤں بھر اس کے بعد کمپیوٹر پہ آؤں پہ آؤں موسیقی